شروع کریں فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انہو کان توابا صدق اللہ العظیم محترم حضرات آج ہمارے ملک پاکستان میں جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں وہ حالات انتہائی پریشان کن اور مایوس کن ہیں بدامنی ہے مہنگائی کمر توڑ مہنگائی ہے خون ریزی ہے قتل و غارت ہے لوٹ مار ہے اور تخریب کاری بھی کہیں خودکش حملوں اور بم دھماکوں اور کہیں ٹارگٹ کلنگ کی شکل میں اور پھر ملکی سطح پر بڑے بڑے ادارے اور بڑے بڑے افراد جن کے ہاتھ میں ملک کا نظام ہے ان کا کردار اس حد تک عوام میں گر چکا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نیچے سے اوپر تک سب لوگ ملک کو لوٹنے میں لگے ہوئے ہیں اور اس تیزی سے لوٹا گیا تو اس ملک کا کیا بنے گا حساس لوگ درد دل رکھنے والے اس پر پریشان بھی ہیں اور سوال بھی کرتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے کیا ہوگا انہیں روشنی کی کوئی کرن نظر نہیں آتی روشن مستقبل کا تو کیا سوال خود مستقبل ہی مشکوک ہوگے کہ ہمارا کوئی مستقبل ہے بھی یا نہیں اور خاص طور پر جب محسیتِ مسلمان ہم دنیاوی حالات میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اپنے آپ پر نظر ڈالتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ سب سے کم تر سب سے پست اور سب سے گھٹیا اور دنیا کی اندر گویا حقیر قوم ہمی ہیں اور دن اقوام عالم یعنی عالمی برادری کے نام سے زیادہ اچھالا جاتا ہے کہ ان کے مطالبات ہم سے اسی انداز کی ہیں جیسے کوئی نچلی سطح کے فرد سے یا قوم سے خطاب کرتا ہو کہ آپ اچھے نہیں ہیں اچھے بنیں اچھے بچے بنیں تو یہ معجوسی اور شکستہ دلی اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے ناومیدی اور معجوسی انسان کو کفر تک لے جاتی ہیں تو کیسے بھی حالات ہوں ما یوسکن ایک مسلمان کو اللہ کی رحمت سے ناومید نہیں ہونا چاہیے اور ایسے حالات میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ مسلمانوں کو تسلی دیا کرتے تھے ان کا دل بڑھایا کرتے تھے اور باز موقع پر آئندہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خوشی کوئی خوشحالی کوئی بلائی ملنے والی ہوتی تو اس کو بتا کر اور سنا کر بھی آپ مسلمانوں کو خوش کیا کرتے تھے تو میں یہ چاہوں گا کہ ان حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے ہوئے مسلمانوں کو تسلی دی جائے اتمینان دلائے جائے ان کا دل بڑھایا جائے ان کو صرف مستقبل نہیں بلکہ روشن مستقبل کی نوید دی جائے ان کا حوصلہ بڑھے وہ معتل ہو کر نہ بیٹھ جائیں بلکہ عمل کی راہ پہ مزید مستعد ہو کر ہمت باندھ کر کمر باندھ کر چلنے کو تیار ہوں اپنی مندل پر پہنچنے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے میں اگر اس کی مثال دوں تو بہت ہی خوبصورت اس کا منظر ہمیں غزوہ خندق میں جسے غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے اس میں نظر آتا ہے اور میرے اپنے مطالعے کے روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور صحابہ پر اجتماعی طور پر ایسا کٹھن وقت نہیں آیا نہ پہلے نہ اس کے بعد یہ ایسا موقع تھا کہ جس پر انتہائی مایوس تھے مسلمان ایک طرف دشمن کا خوف تھا دوسری طرف تنگ دستی اور قسم پرسی کی یہ حالت تھی کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہی موقع ہے جس میں صحابہ نے پیٹ پہ پتھر باندے ہیں اور اللہ کے پیغمبر نے بھی یہ گویا تنگ دستی کی انتہا ہے بہت دن کے فاقوں کے بعد جب پیٹ کا چمڑا کمر سے لگ جائے اور آدمی کا اپنی کمر سیدھی نہ کر سکے تو اس کے سہارے کے لیے پتھر باندے جاتے تھے محاورہ تن نہیں حقیقتن تو یہی وہ موقع ہے جس پر ایسا ہوا ہے اور ایسی کیفیت تھی مسلمانوں کی اور میں سمجھوں کہ بلکل ایسے ہی جیسے ہم اپنے مستقبل سے مایوس ہیں ایسے ہی منظر تھا وہ بھی وہ کیفیت بھی ایسے ہی تھی قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا اِذ جاؤکم من فوقکم وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارِ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرِ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ کہ اس وقت جب چاروں طرف سے دشمن مسلمانوں کو گھیر کر دبانے مٹانے اور ختم کرنے کے ارادوں سے آگے بڑھ رہا تھا اور حالات کی سنگینی کی وجہ سے خود مسلمانوں کی حالت یہ تھی وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارِ انتہائی خوف کے وقت جب آدھ